ایک خوفناک واقعہ آج نہم جماعت کی طالبات میں کچھ زیادہ ہی گہمہ گہمی اور حلچل نظر آ رہی تھی دراصل بات ہی خوشی کی تھی گرلز ہائی سکول کے بالکل ساتھ جماعت نہم اور دہم کی طالبات کے لیے ایک نایا بلوک تعمیر کیا گیا تھا اس بلوک کے طرز تعمیر بہت جدید اور خوبصورت تھی اور آج نہم جماعت کے چاروں سیکشنز ادھر منتقل ہو رہے تھے طالبات کا جوش و خروش دیدنی تھا اور اسی جوش و خروش اور آمد و رفت میں سارا دن پڑھائی نہ ہو سکی اگلے روز بقائدہ پڑھائی کا آغاز ہوا اور معمول کے مطابق تمام پیریڈز ہوئے تفریق دوران نادیا، انم اور اس ماہ پچھلے برامدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی گپ شپ لگا رہی تھی کہ مالی بابا ادھر سے گزرے تینوں نے مالی بابا کو سلام کیا اور احالی وال پوچھا مالی بابا مسکرائے اور نئے بلوک کے بارے میں باتیں بتانے لگے اچانک ان کے بوڑے اور ناتواں چیرے پر فکرمندی کے آثار نمدار ہوئے اس ماہ سب میں سب سے سمجھدار تھی وہ تار گئی کہ اس بلوک کے بارے میں کچھ بتاتے بتاتے مالی بابا خاموش ہو گئے ہیں اس نے مالی بابا سے پوچھا کہ وہ کچھ بتاتے بتاتے ہوئے کیوں رک گئے اب تو مالی بابا مزید پریشان ہوئے اور اسے ٹالنے کی کوشش کرنے لگے مگر اس ماہ اپنی ہٹ کی پکی تھی اس کی ضد اور اسرار پر آخر انہیں بتانا پڑا اور وہ کچھ اچھکچاتے ہوئے کہنے لگے بات دراصل یہ ہے بیٹا اس بلوک کے پچھلے برامدے کے ساتھ جو غسل خانہ بنایا گیا ہے وہاں سے کچھ پرسرار آوازیں آتی رہتی ہیں چونکہ میرا گزر اکثر اس طرف سے ہوتا رہتا ہے اس لئے سنتا رہتا ہوں یہ کہہ کر وہ کچھ دیر رکے وہ سوچ رہے تھے کہ لڑکیوں سے چھپانے کی بجائے انہیں بتا دینا بہتر ہے تاکہ یہ سب وہ غسل خانہ استعمال نہ کریں یہی سوچ کر وہ دوبارہ بولے بیٹا تم سب بچیوں کو بتا دوں کہ وہ غسل خانے کی طرف نہ آیا کریں کہتے ہیں کہ یہ پرسرار آوازیں اس مزدور کی بدرو کی ہیں جو اس غسل خانے میں دم گھٹ کر مر گیا تھا یہ سننا تھا کہ اس ماہ پر ہسی کا دورہ پڑ گیا جبکہ انہم اور نادیہ سہم سی گئی انہوں نے مالی بابا کو تسلی دی کہ وہ اس غسل خانے کو استعمال نہیں کریں گی اور باقی سب کو بھی بتا دیں گی مالی بابا یہ سن کر چلے گئے مگر اس ماہ اسے افا اور سنی سنائی بات کہہ کر مزاک اڑاتی رہی ایک روز نادیہ تجربہ کا سے نکل کر اپنی جماعت کی طرف واپس آ رہی تھی باقی طالبات ابھی تجربہ گاہ میں ہی تھی نادیہ نے سوچا کہ وہ ہاتھ دھولے کیونکہ اسے اپنے ہاتھوں سے کیمیکلز کی ہلکی ہلکی بو آ رہی تھی اسی سوچ میں مگن وہ اسی برامدے کے ساتھ والے غسل خانے میں چلی گئی اور بیسن کے سامنے ہی جا کھڑی ہوئی آئینے میں وہ ابھی اپنی شکل ہی دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے بالوں میں لگا وہاں کلپ خود بخود ہی کھل گیا اس نے چونک کر اپنے بالوں پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ کلپ نیچے فرش پر جا گرہ اس نے جھٹک کر کلپ اٹھایا اور اسے اپنی کمیز کی جیب میں ڈال لیا تاکہ ہاتھ دھونے کے بعد دوبارہ لگا سکے جو ہی اس نے سابن کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کی چیخ نکل گئی کیونکہ سابن کی جگہ تازہ انسانی گوشت کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا وہ چیختی بھی الٹے قدموں باہر کی طرف بھاگی اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنی تھیں بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ تھر تھر کام پر ہی تھی اتنے میں تجربہ گاہ سے عزمہ انم اور دوسری طالبات بھی آ چکی تھی سب اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور اس کے گرد اکھٹی ہو گئیں نادیا سے تو ٹھیک طرح بولا بھی نہیں جا رہا تھا کچھ دیر بعد جب اس کے عوثان بحال ہوئے تو اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعہ سب کو سنایا یہ سن کر سب لڑکیاں پریشان ہو گئیں مگر عزمہ حضب معمول مزاق اڑانے لگی نادیا نے عزمہ کو سمجھانا چاہا مگر استانی صاحبہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر سب اپنی اپنی جگہ جا بیٹھیں کچھ دنیں گزرے تھے کہ عزمہ کو غسل خانے جانا پڑا اس نے سوچا کہ دور والے برامدے میں جانے کی بجائے وہ پچھلے برامدے کے غسل خانے میں چلی جائے کیونکہ اگلا پیریٹ شروع ہونے والا تھا اور آج اردو کا ٹیسٹ بھی تھا وہ بھاگی بھاگی پچھلے برامدے کے غسل خانے میں داخل ہوئی اور اندر سے چٹخنی لگا لی چٹخنی لگا کر جیسے ہی وہ مری تو اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں کموڈ میں سے ایک ہاتھ نکل رہا تھا جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا دوسروں پر ہسنے اور ان کا مزاق اڑانے والی عزمہ میں اتنی حمد بھی نہ تھی کہ وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگ جاتی ہاتھ تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا اور وہ چیخ کر دیوار کے ساتھ جا لگی اتنے میں کسی نے غسل خانے کے دروازہ کھٹ کٹ آیا دستک کی آواز سن کر ہاتھ واپس کموڈ میں چلا گیا عزمہ نے جھٹ سے چٹخنی کھولی اور رونے لگی باہر نادیا حواظ باختہ سی کھڑی تھی اس نے روتی ہوئی عزمہ کو جلدی سے گلے لگا لیا اور سہارا دے کر سیڑھیوں تک لا بٹھایا دراصل نادیا نے عزمہ کو اس غسل خانے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا وہ اسی لمحے اس کے پیچھے آئی تاکہ اسے منع کرے کہ وہ اس غسل خانے میں مت جائے لیکن اتنی دیر میں عزمہ داخل ہو چکی تھی چیخ کر آواز سن کر اس نے آگے بڑھ کر فوراں دروازہ کھٹ کٹ آیا اور لرزتی کامتی عزمہ کو سہارا دے کر باہر لے آئی اگر نادیا اس وقت اسے نہ دیکھ لیتی تو شاید عزمہ کی کہانی غسل خانے میں دم گھٹ کر مرنے والے مزدور سے مختلف نہ ہوتی مونک کے لئے